موسیقی جب و شکریہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بترین سلاب جس میں اب تک ایک اداد و شمار کے مطابق ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں خربوں روپے کا اس وجہ سے نقصان ہوا ہے آج یہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں اس حوالے سے ایک تقریب کا انقاد کیا گیا ہے جس میں پاکستان میں آنے والے سلاب اور اس سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جائے گا اور ہائی کمیشن صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ آج کے اس ایوٹ کے والے سے کیا کرتے ہیں پاکستان تولبہ ہیں ہماری یونیورسٹی میں وہ آج کل بہت زیادہ آوینس پڑھا رہا ہے جو جو وہ ایبل تو ریس ایلورٹو دونیشن اور ہمارے کامیشنر کے اپیل پر ہم سارے چائٹی اوگنائزیشن کے رپریزنٹیٹیو ہیں سب یہاں موجود ہیں تاکہ ہم سب مل کر کے پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے مدد ان کو ہم فراہم کر سکیں جہاں ہم جتنا جتنا کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن ان لوگوں کی جو ان کا نقصان ہو گیا جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا بڑا افسوس ہے اس کی بڑی تکلیف ہے بڑا پین ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے ہماری تو اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں پاکستان میں چیزیں شارٹ ہیں ایکیوٹ شارٹیج ہے جس کو پاکستان امپورٹ کرتا ہے صرف وہی چیزیں بجوائی جائیں سپیشلی جو میڈیسنز ہیں بلک کارگو جو ہائی ڈنس کارگو ہے وہ ائر ٹرانسپورٹیشن کے تھرو سوٹیبل نہیں ہوگا جن چیزوں کی کم ڈنسٹی ہے اور جو شارٹ ہیں پاکستان میں صرف وہی چیزیں بجوائی جائیں ہم اپنے پاکستانی بھائیوں جو سلاب کی وجہ سے آج تنگی میں ہیں تکلیف میں ہیں ہمیں ان کی پوری مدد کرنی ہے اور جو فانڈریزنگ ہے انشاءاللہ شروع ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فانڈریزنگ ہوں تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بیج سکیں اور ان کی زیادہ کی کوئی سکیں اور اس کے بارے پاکستانی بھائیوں کو بیج سکیں ماشاءاللہ بہت زبردست رسپونس تھا یہاں پر ہمارے کاؤنسلرز بزنسمن اور باقی جو جسے کہتے ہیں مخیر حضرات جو یہاں پر موجود تھے ماشاءاللہ چیارٹیز آلسو اس وقت ہمارا صرف اور صرف ایک اجنڈا ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے پاکستان میں اپنے بہن بھائیوں کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں